بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم 86 تیرہ ریسرچ پروجیکٹ کے کوسٹن نمبر 10 کو ڈسکس کریں گے باقی کوسٹن ہم آل ریڈر ڈسکس کر چکے ہیں وہ آپ لوگ پلی لسٹ میں جا کے تو سیکونس وائز وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوں گی آج ہم کوسٹن نمبر 10 میں دیکھیں گے کہ یہ کوسٹن نمبر 10 یہ سمری ہے آف تا پروجیکٹ جو آپ نے پروجیکٹ کیا ریسرچ پروجیکٹ یہ اس کی آپ نے ڈیٹیل جو سمری ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے یہ تقریباً سوا دو پیجز کا آپ کا کوسٹن ہے فائیوز کے مارکس ہیں اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کب کہاں کیسے کس طریقے سے اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کیا اور اس کے مین اوبجیکٹیوز کیا تھے پروسیس کیا تھا اور ایڈ دا اینڈ آپ کی فائنڈنگز کیا نکلی ہیں جس بھی آپ نے ٹاپک پر ورگ کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے یہاں پر میں نے آپ کی ہلپ کے لیے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں ایک بات یاد رکھے گا کہ اس کوسٹن میں آپ نے پیراگرافز کی شکل میں اپنا آنسر لکھنا ہے یہ آپ نے پوائنٹس نہیں بنانا ہے یہ پوائنٹس صرف میں نے آپ کی ہلپ کے لیے بنائے ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کو اس کوسٹن میں ڈسکس کرنا ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ پیراگرافز میں ان کو ایڈڈ کریں گے سب سے پہلے جو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اپنی سمری میں وہ ہے ریسرچ ڈیزائن کہ آپ کون سا ریسرچ ڈیزائن یوز کر رہے ہیں یہ آپ کا ایکشن بیسڈ ریسرچ ڈیزائن یہاں پر یوز ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اوبجیکٹیفز بتانے ہیں جو اوپر ہم نے کوسٹن نمبر فائف میں یہ چیزیں بنائی تھی وہاں سے آپ نے اپنے اوبجیکٹیفز لینے ہیں اور یہاں پر آپ نے لکھ دینے ہیں سمری میں پھر اس کے بعد آپ نے پارٹیسپینٹس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی پاپولیشن اور سامبل کیا تھا پھر آپ نے کون سا ریسرچ ڈیز کیا آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیے آپ نے کوسٹنیر سے ڈیٹا کولیکٹ کیا آپ نے اوبزرویشن کی جو بھی آپ نے کی ہوگی وہ یہاں پر بتا جائے گا پھر پروسیجر کیا تھا ڈیٹا کس طرح سے آپ نے کولیکٹ کیا آپ وہاں پر گئے سکول میں گئے پرنسپل سے ملے ٹیچر سے ملاقات کی اور جو بھی آپ کا ایک پورا پروسیس ہوگا وہ آپ نے یہاں پر بتانا ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے اس ڈیٹا کو جب آپ نے کولیکٹ تو پھر آپ نے اس کو انیلائز کیسے کیا آپ نے اس کی پرسنٹیج نکالی فرکوینسی نکالی جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ یہاں پر بتائیں گے پھر آپ نے فائنڈنگز بتانی ہیں جو آپ انیلیسیز کریں گے جتنے بھی آپ کے ٹیبلز بنیں گے ان ٹیبلز کی کیا فائنڈنگز نکالی تھی کیا ڈیفرنس آیا تھا کس کی پرسنٹیج زیادہ ہوئی کس کی کم ہوئی اور ایڈ ڈا اینڈ آپ تھوڑا سا کنکلوین لکھ دیں گے جو بھی آپ نے ریزلٹ آپ کی ٹاپک کے نکالے ہوں گے آپ کی پرابلم کے وہ آپ نے کنکلوڈ کر دینا ہے یہاں پر ایڈ ڈا اینڈ اپنی ساری ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہوگی اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اب اس کو پیراگراف کی شکل میں کس طرح سے لکھنا ہے یہ میں نے یہاں پر میں نے بنائے ہیں کہ یہ ریسرچ ڈیزائن کی آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے اب یہ اسی طرح آپ نے بھی پیراگراف بنانے لیکن یہ نہیں لکھنا یہ یہاں پر جو میں نے منچن کیا ہے ریسرچ ڈیزائن یا ابجیکٹیوز ایسے بلکل بھی نہیں لکھنا آپ نے آپ نے سمپلی یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے دیس ریسرچ ڈیزائن اتنا لکھ کے پھر اس کے بعد آپ نے ابجیکٹیوز سے سٹارٹ کر دینا ہے ہگلا پیراگراف کی ابجیکٹیوز آف دیس ٹڈی اس طرح پیراگراف کی شکل میں آپ نے اس کوسن کو کرنا ہے یہ ہیڈنگز بلکل بھی مت لکھئے گا یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں یہ صرف آپ کی ہیلپ کے لیے یہ میں نے یہاں پر ہیڈنگز دی ہیں ادر وائز اس کو آپ نے یہاں پر نہیں لکھنا اس کو اب جیسے یہ میں اس کو کینسل کر دیتی ہوں یہاں سے تو یہاں سے یہ ایسے ہو جائے گی ریسرچ ڈیزائن کا پہلا پیراگراف ہو گیا اس کے بعد یہ ابجیکٹیوز کو بھی میں کٹ کر دیتی ہوں تو ابجیکٹیوز کا سیکنڈ پیراگراف ہو گیا تو اسی طرح آپ نے اپنے ریسرچ مینیول میں بھی اس کو ایسے ہی لکھنا ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑا پیراگراف لکھ سکتے ہیں کہ ریسرچ ڈیزائن اور ابجیکٹیوز یہ اب آپ کے ایک پیراگراف بن گیا یہاں پر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یہ زیادہ بیس طریقہ ہے اس کے بعد یہ پارٹیسپینٹس اس کو بھی آپ یہاں سے ختم کر دیں تو یہاں سے آپ کا یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اسی کے اندر ہی آپ ریسرچ ٹول ڈیٹا کولیکشن اور انیلیسیس کے بارے میں بھی ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو اس کو بھی میں یہاں سے ختم کر دوں گی تو یہ آپ کا ایک پیراگراف یہاں پر بن جائے گا پورا جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے ایڈ ڈا اینڈ فائنڈنگ اور کنکلوئن کا یہ ایک پیراگراف دے دینا ہے اس کو بھی میں یہاں سے کینسل کر دیتی ہوں تو یہ آپ کا یہاں پر آپ نے اپنا فائنڈنگ اور کنکلوئن وہ ڈیٹیل میں لکھنی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں مینشن کرنی ہیں سمری میں ویڈیو کو پاوز کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے اپنے اپنے اپجیکٹیوز ایڈ کرنے ہوں گے جو بھی آپ کا سکول ہے ڈسٹرک ہے اس کو آپ نے اپنے ورڈنگ میں اپنے کانٹیکس میں اپنے چیزوں کو لکھنا ہے یہ صرف آپ کی ہیلپ کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا سب تھیم ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا ایڈ سیکنڈری لیول جس کا جو لیول ہے وہ یہاں پر مینشن کریں انڈسٹرک میں نے یہاں پر گوچھنا مالا لکھا ہے آپ کچھ بھی اپنا ڈسٹرک یہاں پر لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیزائن کے بارے میں بتایا پھر اپجیکٹیوز آف دا سٹڈی ور یہاں پر اب آپ نے مینشن کرنا ہے یہ فرسٹ اپجیکٹیو تھا سیکنڈ اپجیکٹیو تھا تھرڈ اپجیکٹیو تھا یا جتنے بھی آپ کے اپجیکٹیو تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں پھر اتنا لکھنے کے بعد آپ نے اگلا پیرا گراف سٹارٹ کر دینا ہے جس میں آپ نے اپنے پارٹیسپینٹس اور سرچ ٹول وغیرہ کے بارے میں بتانا ہے اس میں آپ مزید چیزیں بھی ایڈ کریں گے اپنی سٹڈی کے حوالے سے اس کو ایز ایز آپ نے کاؤپی پیسٹ نہیں کرنا ورنہ یہ آپ کا ایک پیج کا کوسٹن بنے گا اگر آپ نے اسی جیس کو بالکل فالو کیا آپ نے اس کے اندر اپنی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جس کا جو گریڈ ہے وہ یہاں پر منشن کرے یہ بتانے کے بعد آپ جو بھی چیک کر رہے تھے ان کی پرسنٹیج آپ نے چیک کی جو بھی آپ نے چیک کیا وہ بتانا ہے after that i develop a research tool میں نے ایک research tool بنایا اور وہ آپ نے کون سا بنایا questionnaire بھی ہو سکتا ہے وہ interview بھی ہو سکتا ہے وہ جو بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں پر mention کرنا ہے to collect the data data کو collect کرنے کے لیے and apply some test اب آپ نے کچھ test apply کرنے ہیں جو آپ نے analysis کرنا ہے اس کے لیے آپ پرن کی پرسنٹیج بھی چیک کر سکتے ہیں t-test وغیرہ بھی apply کر سکتے ہیں یہاں پر t-test ہے t-test یہ ہوتا ہے کہ دو groups کے درمیان difference دیکھنے کے لیے اگر آپ ruler یا urban کے درمیان difference دیکھ رہے ہیں یا آپ male and female کے درمیان difference دیکھ رہے ہیں یا دو classes ہیں ان کے درمیان difference دیکھنا ہے تو یہ اپنے t-test apply کرنا ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ کو s-pss ایک software ہے جو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا quantitative data چیک کرنے کے لیے اس کے results نکالنے کے لیے کہ کن group کے درمیان difference آیا ہے اس کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گی کہ آپ نے s-pss میں کیسے data enter کرنا ہے اور کس طرح سے آپ اس کا analysis کر سکتے ہیں at the end جو بھی آپ کے tables ہوں گے ان کی جو findings آئے گی جو result آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے ایک interpretation form میں تشریح کی شکل میں آپ نے اس کو conclude کر دینا ہے جو بھی آپ کی findings نکلی تھی اس کے بارے میں تو یہ آپ کا question number 10 جو ہے یہاں پر یہ complete ہو جائے گا یہ again یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کن کن چیزوں کو آپ نے اپنے اس question میں discuss کرنا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے question number 11 میں ملاقات کریں گے اس ویڈیو کو اپنے clicks کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کے بھی concepts clear ہو سکیں اور آپ اپنا work خود بہت اچھے طریقے سے کر سکیں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ